کہ دیکھئے دوستوں اور دشمنوں میں فرق کیجئے اگر آپ دوستوں اور دشمنوں کو برابر رکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کے دوست بھی آپ سے ناراض ہوں گے تو پھر آپ نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے رہیں گے تو آپ فیصلہ کر لیں آپ نے گھر پہ جانا یا گھاٹ پہ جانا امریکہ کے ساتھ آپ نے ویر لے لیا ہے اور امریکہ آپ کے ساتھ وہ کرے گا جو آپ کی سوچ ہے چیز دور آنگا جو میں نے کل دور آئی کی امریکہ سو گناہ بہتر ہے باقی ممالک سے جو آپ کے ساتھ اتحاد بنانا چاہے کہ جو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایک سو دس ممالک کو لوگوں کو انوائٹ کیا تھا جس میں انڈیا پاکستان بہت سارے اور ممالک پہ تھے ایک ویرچول سمٹ ہونی تھی نو دس دسمبر کو اور اس سمٹ میں پاکستان نے ریفیوز کر دیا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے جائیں گے وہاں پہ کیا پاکستان اس لیے وہاں پہ نہیں جا رہا کیونکہ چائنا کو نہیں بلایا گیا کیا پاکستان اس لیے وہاں پہ نہیں جا رہا کہ جو ہے وہ دوستو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان نے ایک سو دس دیسوں کی جو امریکہ نے میٹنگ بلائی تھی ویرچول میٹنگ جو ڈیموکریٹ مطلب دیس تھے ڈیموکریٹک دیس تھے ان کی لیے بلائی گئی تھی اس میں پاکستان نہیں سامل ہو رہا ہے اس کو لے کر یہاں پر جو فیضا کھان کے ساتھ جو جرنرل بیٹھا ہوا ہے وہ کھلم کھلا انڈاریکلی آپ کو بھی پتہ ہے کہ ڈاریکلی تو بول نہیں سکتا ہے دوے لبزوں میں اس میں بول دیا ہے کہ ہم نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے اور ہم کیسے مطلب ان دو طاقتوں کے بیچ اس طریقے کا ڈیسیزن لے سکتے ہیں ہمیں آخر ایک دن امریکہ کے پیروں پر ہی آنا ہے آپ اس کو دھیان سے سنیے یہ تو کھلم کھلا بولے گا نہیں کہ گھر کا نہ گھاٹ کا دھوبی کا کتہ یہ تو سب وہ بولے گا نہیں لیکن یہی چیز بولی گئی آنگے آپ ویڈیو میں دیکھیں گے تو یہ چیزیں بولی گئی ہیں اور امریکہ کی جو ورچول سمیٹ پاکستان نے ایک ڈیسیزن لے گی وہ نہیں آنے والا ہے تو اب اس کا کیا امپیکٹ پڑھ گا وہ تو ان فیوچر پتہ چلے گا آپ کو کیا لگتا ہے آپ پلیز کومنٹ سیکشن میں اپنے سوجھا ہو دیں شنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اسی طریقے کے آپ کو ویڈیو ملتے رہیں گے شنل پر ایک نیت ہے بہت اچھی انٹینشن ہے لیکن میرے خیال اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا بہت مشکل ہے اور میں اس کے جو مرکات ہیں میں آپ کے سامنے جاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اور چائنہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کوئی ایسی غلط فہمی نہیں ہے ان کے درمیان جس کو کہ کوئی دور کر سکے تیسرا فریق اور تیسرا فریق بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے یا اگر آپ نے کسی کو نصیت کرنی ہو یا کسی کو بات سمجھانی ہو تو آپ کو پھر اس سے بڑا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کم ات کم برابر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے یا بہت اہم ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو میرا نہیں شہال کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ چین اور امریکہ کے درمیان کوئی غلط فہمیاں دور کر سکے یا بریج کا کام کر سکے یہ ممکن نہیں ہے دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بلوک کا حصہ نہیں بنیں گے یہ بھی بہت اچھی بات ہے بہت اچھی نیت ہے اگر آپ ورلڈ بینک آئی ایم ایف ایف ایٹی ایف کا مقابلہ تنہ تنہ کر سکتے ہیں بغیر کسی بلوک میں گئے تو بسم اللہ بڑی اچھی یہ بات ہے سوال مطلب ایک ایک سائیڈ ہے جو آپ کا ناک رگڑنے پر تلوی ہوئی ہے آپ اس کو اور دوسری سائیڈ کو برابر کیسے رکھ سکتے میری بہن اگر تو ہونا کوئی شک ہو کہ اگر میرے دین میں کوئی شک ہو کہ جی وہ بھی ہمارے دل میں کوئی اچھی چیز رکھتے ہیں ہو سکتا ہے بھئی 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 آپ کو تقریباً گالیاں دی ہیں انہوں نے آپ کو اتنا برا بھلاکا ہے یہ تو آپ کی ہمیت کا تقاضہ ہونا چاہیے کہ آپ ان سے ہیستہ ہیستہ دور ہوں بجائے اس کے کہ آپ کوشش کرتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھی نیت ہے پرائم نیسٹر کی میں ان کی تاہیر کرتا ہوں لیکن یہ دونوں باتیں ہونے والی نہیں ہیں نہ تو آپ امریکہ اور چین کے درمیان کوئی مفامت کروا سکتے ہیں اس پوزیشن میں نہیں ہے اور اگر آپ یہ کہیں ہم کسی بلوگ کا حصہ نہیں بنیں گے تو ذرا آپ دیکھ لیں الگ ہو کے میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ دنیا چھوڑے گی نہیں آپ کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے ساتھ ہونا پڑے گا جنرل صاحب آپ کی بات سے میرے ذن میں ایک سوال آیا دیکھنے والے ناظرین کے ذن میں بھی سوال آ سکتا ہے یعنی آپ کی بات سے کسی حد تک ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو نہیں سکتا یعنی ہم کسی بلوگ کا حصہ نہ بنیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اٹ مینز کہ پاکستان ان سے بلیک میل ہوتا رہے گا سیدھے سے دل فاز مگر بات کی جائے تو کیا یعنی گن پوائنٹ پہ جو کروانا چاہیں گے ہم کرتے چلے جائیں گے ہم کبھی بھی ڈگنیٹی نہیں دکھا سکتے ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے ڈی سی این آپ کی رہے ہیں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو ہم کیا کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں آ سکتے کہ ہم کہیں جی نہیں ہم یہ نہیں کریں گے آ سکتے ہیں میں تو آج کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں لیکن ابھی نہیں ہیں لیکن میں ایک چیز واضح بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے دوستوں اور دشمنوں میں فرق کیجئے اگر آپ دوستوں اور دشمنوں کو برابر رکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کے دوست بھی آپ سے ناراض ہوں گے تو پھر آپ نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے رہیں گے تو آپ فیصلہ کر لیں آپ نے گھر پہ جانا یا گھاٹ پہ جانا ٹھیک ہے آپ نے کافی کلیر الفاظ میں کہہ دیا اچھا ایک ریپورٹ کے مطابق واشنگٹن کئی مہینوں سے چین میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر اعتراض کر رہا ہے اور اب امریکہ نے اپنے کھلاڑیوں کو چین میں ہونے والی جو گیمزز میں شرکت سے بھی روک دیا آپ کو پتا ہوگا اور اس امریکی اقدام سے شدید مشتل ہو کر چین نے جو جوابی اقدامات کی دھمکی دی ہے اور خبردار بھی کر دیا اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اپنے غلط عمل کی قیمت چکانا پڑے گی تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ پر تب اگر کہہ دیا جائے کی قیمت چکانا پڑے گی اس کا مطلب بہت غصے میں ہے چین دیکھیں یہ تو کولڈ وار کا تسلسل ہے نا آج تو یہ کہا گیا نا کہ کولڈ وار کی طرف جا رہا ہے دنیا آلڑی کولڈ وار کے درمیان میں ہے کولڈ وار چل رہی ہے جو کہ پولٹیکل اور اکنومک نیچر کی ہے اور اس دفعہ ملٹری نیچر ذرا کم ہے اس میں اس لیے شاید ہمیں پتا نہیں چلتا کہ بھی کولڈ وار کس نویت کی چل رہی ہے چین کے پاس اپنے کارڈز ہوں گے جس میں میرے خیال سب سے بڑا اکنومک کارڈ ہے تو وہ دونوں کے پاس ہے سابدر ہے امریکہ کے پاس بھی ہے تو وہ دور ازمائی میرے خیال ہے کہ پہلے پولٹیکلی کی ہے انہوں نے اس کے بعد اب اکنومک سٹینڈ آف ہے ان کے درمیان تو اگر اب جیسے یہ کھلاڑیوں کا نہ جانا تو اسی فیلڈ میں کئی چین بھی اس کا جواب دے دے گا تو یہ تو بھی چلتا رہے گا اور اس میں تو اور یہ بہانے ہوتے ہیں یہ جب آپ کو پتا ہے کہ دو بڑے ملکوں کے درمیان مخاصمت کا محول ہے تو وہ ہر ہیلے بہانے سے اس کا اظہار کریں گے امریکہ بھی کرے گا چین بھی کرے گا اچھا کولڈ وار جیسے کہ آپ نے کہا جانا سب دے جو کولڈ وار ہوتی اس کو بڑی جنگ میں تبدیل ہونے میں زیادہ وقت تو نہیں لگتا یا یہ نہیں ہو سکتی کبھی بھی تبدیل بڑی جنگ میں جی دیکھیں اگر تو ریشنل ایکٹرز ہوں دونوں طرف جو کہ ہیں میرا خیال ہے تو بہت بڑی جنگ میں تو یہ تبدیل نہیں ہو سکتی کیونکہ نیوکلئر پاور اور اس قسم کی پاورز ہیں جو پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں اس میں ایک کولڈ وار کا ایک اور پہلو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پروکسی وار مطلب یہ کہ وہ اپنی میل لینڈ پہ نہیں جنگ لڑتے لیکن کہیں اور لڑ سکتے ہیں اور یہاں پر خدشہ جو ہے نا پاکستان کیلئے بہت زیادہ ہے لیڈرشپ کو چاہیے کہ بات کو سمجھے جو میں ابھی کرنے والا ہوں کہ جب بڑے آپس میں لڑائی نہیں کر سکتے تو وہ ان چھوٹوں کی ناک رگڑتے ہیں جو ان کے بڑوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ نوٹرل ہونے کی کوشش کریں تاکہ یہ کوئی آپ کی ناک رگڑنے کی قابل نہ ہو لیکن کیونکہ ناک رہے تھے امریکہ کے ساتھ آپ نے ویر لے لیا ہے اور امریکہ آپ کے ساتھ وہ کرے گا جو آپ کی سوچ ہے آپ اکیلے نہیں ہیں آپ جیسے اور بھی ہیں ایبسلیٹلی نوٹ والے آپ کی طرح اور بھی ہیں ارتوگل آپ کی طرح اور بھی ہیں باربروس جو کوشش کر رہے ہیں کسی طرح کے ویس سے ٹکرا جائیں اور آپ ٹکرائیں گے تو نقصان تو دونوں کا ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ترکی کے ساتھ کر رہے ہیں ترکی کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہوں یقین کریں بیڑا ستیہ ناس کر دیا ہے ان کی کرنسی جو ہے لیرا اس کا بیڑا غرق کر دیا ہوں اور ان کے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے کیوں؟ وہ ویسٹرن ایلائی تصور کی جاتے میں آپ کو بتایا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی یار ہماری اس بین الاقوامی معیشت میں ہمیں آنکھیں دکھائے ساتھ چلے کوئی بات نہیں لیکن اب مسئلہ کچھ اس طرح سے یہ ہے کہ پاکستان نے بھی ترکی کی راہ پکڑ لی ہے اور وہ ہماری معیشت کے ساتھ کیا کریں گے؟ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں پھر میں وہی چیز دو رہا ہوں گا جو میں نے کل دو رہا ہی تھی امریکہ سو گناہ بہتر ہے واقعی ممالک سے جو آپ کے ساتھ اتحاد بنانا چاہ رہے ہیں روس آپ کا کبھی نہیں ہوگا روس نے آپ کو ڈچ ماری ڈچ مار کے انڈیا چلا گیا انڈیا کل سے ڈسکو ڈانس کر رہا ہے کہ روس ہماری طرف واپس آ گیا چین آپ کے کسی کام نہیں آئے ابھی نندن کو آپ نے اکیلے پکڑا آپ نے سیپے کا منصوبہ صرف نوٹو کے لیے نہیں بنایا تھا یہ میں آپ کو کلیر بتا دوں کشمیر اور نندن ایریاز کا ایک حصہ ہے اکسائی چن جو کہ بنیادی طور پر ٹرائی پیٹریٹ ڈسپیوٹ تھا یعنی انڈیا پاکستان اور چین کے درمیان پاکستان نے والنٹیرلی اکسائی چن چین کے حوالے کر دیا اچھا کام کیا تاکہ چین مطمئن ہو جائے اور ہم ان کا حصہ جو ہے وہ ان کو واپس سے لوٹا دیں پاکستان اس حد تک گیا پاکستان نے سیپے کا منصوبہ اسٹریڈیجکلی بنایا تھا تاکہ خدا نہ خاصتہ اگر ہندوستان ہمیں میلی آنکھ سے دیکھے کشمیر یا ہمارے نندن ایریاز پر اٹیک کرے تو چین شاید ہماری مدد کے لیے آجائے اسی لیے سڑکے بنائی ہیں تاکہ وہ بڑے آرام سے یہاں پر آسکے اور ہماری مدد کرسکے لیکن جب انہوں نے حملہ کیا انڈیا والوں نے سرجیکل سٹائک لبدہ نہیں جس ٹیم کھانے کا بل دینا ہو لبدہ نہیں پھر جانا پڑتا آئی ایم ایف کے بعد دے دے وہاں دے دے ٹانگ ٹوٹ گئی ہاتھ ٹوٹ گیا بازو خراب ہے پیسے دے دو آئی ایم ایف کے آگے مانگ ٹانگ یہی کیا ہے نا اس کو اپنی طرف سے ہیرو بننے کی کوشش نہیں کرو آئی ایم ایف کے پاس آپ بیکاری بن کے ہی جارے ہو کوئی ہیرو بن کے نہیں جارے خیر میں ہے تو لگا رہوں گا آج کل تو بھائی موسیقی کا دور آیا ہے کوئی کوئی گانا گا رہا ہے کہ جنابے والا تم دینا ساتھ میرا تو آپ سمجھ گئے جو بائیڈن نے 110 ممالک کو لوگوں کو انوائٹ کیا تھا جس میں انڈیا پاکستان بہت سارے اور ممالک پہ تھے ایک ورچول سمٹ ہو نہیں تھی 9-10 دسمبر کو اور اس سمٹ میں پاکستان نے ریفیوز کر دیا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے اس سمٹ میں اور پارٹیسپیٹ نہیں کہیں گے وہ کہہ رہے کہ ہم گناہٹی سیٹس کے ساتھ دابتے میں ہیں اور ہم جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ